یہ صحیح تھا آل محمد کریم ہوتے ہیں ہاں ماتبتہ یہ صحیح تھا آل محمد کریم ہوتے ہیں صحیح اور کریم کا فرق بتا ہے صحیح وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے اور قریب وہ ہوتا ہے جو مانگنے کا انتظار نہیں کرتا صحیح وہ ہوتا ہے جو دینے سے پہنے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے قریب وہ ہوتا ہے جو پہنے ادا کرتا ہے پھر اپنی طرف دیکھتا ہے جزا کو مولا صحیح وہ ہوتا ہے جس سے ایک مانگو تو وہ ایک دیتا ہے قریب وہ ہوتا ہے اس سے ایک مانگو تو دخمہ دے دیتا ہے اگر آپ بھی سمجھنا آئے نا تو وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات کے قافلے کے پاس آگیا کہ یا علیم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے ایک لوٹی کا سوال کر رہا ہو علی نے کہا لوٹی اس کو دے دو صحیح نے کہا کہ لوٹی کو کچھٹی میں ہے علی نے کہا کچھٹی اس کو دے دو کہا کچھٹی اوٹ پر ہے کہا اوٹ اس کو دے دو کہا اوٹ کتار میں ہے کہا پوری کتار کیونکہ یہ قریب کی نشانی ہے ماں کی ایک لوٹی رہی تھی کہا پوری اوٹوں کی کتار دے دو کہاں سے لائے گی یہ دنیا پھونڈ در کوئی عدی کی مثال اب عدی بن ہاتھ میں دائی آیا مدینہ میں مدینہ میں آگے مرشد لپنی میں ظاہری طور پر بچپر سے جوانی کی طرف جانے کا زمانہ امام حسن مجتبہ کا وہ نفذ الحسید ذہنوں میں رہے کہ وہ ایک ہی ملتبہ پر اپنے مانگنے والوں کو اتنا دے دے اسے کسی اور کی حالت نہ پڑے تو حادم دائی کے بیڑے نے آگر کہا کہ اے حسن تُو نے میرے بابا کا نام سنا ہے کہاں کہ ہاں کہاں تُو نے ان کا دارو سنا ہے امام نے فرمایا تُو دارو سنوازے کہاں کہ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا اس نے بہت بڑا گھر بنایا اس گھر میں چاریس دروازے بنا دیئے روزانہ باری باری وہ سارے دروازے کھول دیتا اگر کوئی ایک مانگنے والا ایک دروازے پر آتا میرا باپ اس کو دے دیتا یہی مانگنے والا دوسرے دروازے پر آتا میرا باپ اس کو پہچانتا پھر بی دے دیتا یہی مانگنے والا دوسرے دروازے پر آتا میرا باپ پہچانتا پھر بی اس کو دے دیتا اسی طرح کرتے کرتے وہی ایک مانگنے والا صبح سے لیتے شام تک چاریس دروازوں پر آتا میرا باپ اس کو پہچانتا تھا پھر بی دے دیتا اتنا بڑا سخی تھا امام حسن نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بڑا سہی تھا تیرا باب ہاتھ میں دائی میرا بابا اس کا کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا گھر کے چاریس دروازے نہیں تھے ایک چھوٹا سا گھر تھا اس کا ایک دروازہ تھا لیکن میرا بابا اتنا بڑا حسیم تھا اتنا بڑا حسیم تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دروازے پر آ کر سوال کرنے والے کو اتنا دے دیتا تھا اسے چالیس مار ملے لے پڑا